اسلام علیکم دوکتر آپ کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم دو یا دو سے زیادہ جنرلیٹرز کو کس طرح پیارلل کنیکٹ کر سکتے ہیں مطلب ان کو کس طرح سنکھنائز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی کنڈیشنز دیکھ لیں گے ہمیں جنرلیٹرز پیارلل کنیکٹ کیوں کرنے پڑتے ہیں یہ چیزیں دیکھ لیں گے تو سب سے پہلے میں اس چیز کا آنسا دوں گا کہ ہم دراصل ہم جنرلیٹرز کو پیارللی کنیکٹ کرتے کیوں ہیں تو دوستو اگر ہمیں ایک بڑی لوڈ کو چلانے بڑے لوڈ کو ہینڈل کرنا ہے جہاں ہمیں ایک یا ایک سے زیادہ جنرلیٹرز کی ضرورت پڑے گی تو اگر ہمارا لوڈ ایک جنرلیٹر کی کپیسٹی سے آور ہو رہا ہے تو ہم جنرلیٹرز کو پیارللی کنیکٹ کریں گے لوڈ کو ہینڈل کرنے کے لیے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے سسٹم کی ریلائیبیلٹی بڑھ جائے گی ہمارا سسٹم مور ایفیشنٹ ہو جائے گا مور ریلائیبل ہو جائے گا ریلائیبیلٹی کچھ اس طرح سے بڑے گی سپوس ہم چلا رہے ہیں چار جنرلیٹرز ہمیں لوڈ کو ہینڈل کرنے کے لیے لیکن ہمارے لوڈ کی جو پیسٹی ہے وہ صرف دو جنرلیٹرز کی ہے اس صورت میں اگر ہمارے سسٹم میں کوئی فالٹ آتا ہے ہمارا جنرلیٹر فیل ہو جاتا ہے اس میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو اس وقت ہمارا سسٹم جو ہوگا ہمارا لوڈ جو ہوگا وہ ریلائیبل طریقے سے چلتا رہے گا اس میں کوئی پرابرم نہیں آئے گا تیسٹا اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم دو یا دو سے زیادہ جنرلیٹرز کو چلائیں گے اگر ہمیں کسی ایک جنرلیٹرز کی شاڈ ڈاؤن کرنی ہے مینٹننس کرنی ہے تو دوسرے ہمارے جو جنرلیٹرز ہوں گے پیرل کنیکٹ ہوں گے وہ اس وقت صحیح اپریٹ کریں گے ہمارا شاڈ ڈیوریشن میں یا پریونٹیو مینٹننس کے وقت ہمارے سسٹم کو چلاتے رہیں گے اس میں کوئی پرابرم نہیں آئے گا چوتھا سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہمارے سسٹم کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی سپوس ہم چار جنرلیٹرز چلا رہے ہیں لیکن وہ چل رہے ہیں تھرٹی پرسنٹ یا تھرٹی فائی پرسنٹ روڈ پر لیکن ہم اس کی پاور کو اڈجسٹ کر سکتی ہیں پاور شیئرنگ کو جس کی مدد سے ہمارے سسٹم مور ایفیشنٹ ہو جائے گا ہمارے دو جنرللیٹرز یا تین جنرللیٹرز اپنی فلل ایفیشنسی پر چلیں گے دو ایفیشنس،و کامیس ایف ہقیلیٹرز فیشنسی کے کے لئے جہاں جنریللللللہ نام پر چلا یا ایفیشنس خرید جنرللللتBooks سسٹم میں جنرللللل دوسری بڑی بات ایفیم کے کیلوکے گات میں اس میں بھی ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے اس جنریٹرز کا تین چارج جتنے میں ہم جنریٹر کنیکٹ کریں گے ان کا فیز سیکونس سیم ہونا چاہیے تیسرا اس کے جو فیز اینگلز ہوں گے ان میں بھی کوئی ڈیفرنس نہ ہو وہ بھی دو یا دو سے زیادہ جنریٹرز کے فیز اینگلز سیم ہونے چاہیے اور اس میں چوتھا جو سب سے بڑی کنڈیشن ہے کہ جب ہم نے سوچنگ کروانی ہے ایک جنریٹر سے دوسرے جنریٹر کی طرف لوڈ کو شیف کرنا ہے یا لوڈ کو شیئر کرنے ہے دوسرے جنریٹرز پہ تو ہمارا جو نیا جنریٹر ہوگا جسے ہم نارملی آن کمنگ جنریٹر بولتے ہیں اس کے فریکنسی ہمارے پریویس جو پہلے جنریٹر چل رہے ہیں اس سے سلائٹلی زیادہ ہون چاہیے تھوڑی زیادہ فریکنسی رکھ کے ہم لوڈ شیئر کریں گے اگر فریکنسی کم ہوگی نیو آن کمنگ جنریٹرز کی تو ہمارے سسٹم میں پرابلن ہوگا دوسرے اس وقت میں آپ کو ایک کنڈیشن دکھانے جا رہا ہوں جب ہمارے دو جنریٹر پیرللی کنیکٹ ہیں ہم اپریڈ کروارے ہیں دو جنریٹرز کو پیرلل کر کے سن کو نائز کر کے اس میں ہم فریکنسی کی اڈجسمنٹ کی طرح کریں گے والٹیج کی اڈجسمنٹ کی طرح کریں گے لوڈ شیئر کی طرح کریں گے اس بارے میں بتاؤں گا تو اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمارا جو ٹوٹل لوڈ ہے وہ ایکوال ہوگا ہماری سپلائی کے جو دو جنریٹر پاور سپلائی کر رہے ہیں ان کی جو پرڈکشن ہوگی وہ کنزکشن کے برابر ہوگی دوسرا ہم نے اگر ایک چیز کو اڈجسٹ کرنا ہے ہم ریل پاور شیئرنگ کو اڈجسٹ کرنا چاہتا ہوں دو جنریٹرز کے ذرمیان تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم ایک جنریٹر کے گورنر کے سیٹ پوائنٹ کو دوسرے پوائنٹ میں ہم جب ہم نے اڈجسٹ کرنا ہے ریل پاور کو ہم نے دو جنریٹرز کی ریل پاور شیئرنگ ہے اس کو اڈجسٹ کرنا ہے اور فیکنسی کو بھی چینج نہیں ہونے دینا سیم فیکنسی رکھنی ہے سسٹم کی فیکنسی سیم رکھنی ہے لیکن پاور شیئرنگ کو چینج کرنا ہے یہ بات کر رہا ہوں میں دوسرے پوائنٹ کی اس میں یہ ہوگا کہ ہم ایک گورنر کے سیٹ پوائنٹ کو انکریز کر دیں گے اور دوسرے گورنر کے سیٹ پوائنٹ کو ڈیکریز کر دیں گے تو جس گورنر کے سیٹ پوائنٹ کو ہم نے انکریز کیا ہوگا تو اس کی پاور شیئرنگ پاور ہینڈلنگ بڑھ جائے گی زیادہ لوڈ کو وہ جنریٹر شیئر کر رہا ہوگا جس کا سیٹ پوائنٹ گورنٹ سیٹ پوائنٹ ہم نے انکریز کیا ہے اسی طرح تیسرے پوائنٹ میں اگر ہم اپنے سسٹم کی فرکنسی کو اڈجسٹ کرنے جا رہے ہیں پاور شیئرنگ کو ہم نے نہیں اڈجسٹ کرنا صرف اپنے فرکنسی کو اڈجسٹ کرنا ہے اس صورت میں ہم دونوں گورنٹ کے سیٹ پوائنٹ کو ہم یا تو انکریز کریں گے یا دیکریز کریں گے اس میں دونوں جنریٹر کے سیٹ پوائنٹ کو ہم اڈجسٹ کریں گے اور چوتھے پوائنٹ میں ہم نے دو جنریٹر کی ریاکٹیو پاور شیئرنگ سیٹ کرنی ہے چینج کرنی ہے اور ہم نے ٹرمیرل فرکنسی جو ہماری آوٹپوٹ وولٹیج ہے آوٹپوٹ وولٹیج بھی سیم رکھنے ہیں ہم نے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں چوتھے پوائنٹ میں ہم نے ریاکٹیو پاور شیئرنگ کو ہم نے چینج کرنا ہے جنریٹر کی اور ہم ہماری جو ٹرمیرل وولٹیج ہے دونوں جنریٹر کی وہ سیم رہنی چاہیے تو اس صورت میں ہم جنریٹر کے فیلڈ کرنڈ کو اڈجسٹ کریں گے ہم ایک جنریٹر کے فیلڈ کرنڈ کو بڑھا دیں گے اس کی ریاکٹیو پاور شیئرنگ کی بڑھ جائے گی اور دوسری کی فیلڈ کرنڈ کو ڈیکریز کر دیں گے تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جنریٹر کا فیلڈ کرنڈ زیادہ ہوگا وہ زیادہ لوڈ کو ہینڈل کرے گا اور لاسٹ پوائنٹ میں میں بتانے چاہیے ہوں کہ ہم نے اپنے وولٹیج کو سیم رکھنا ہے وولٹیج کو سوری اڈجسٹ کرنا ہے اور ہماری جو ریکٹیو پاور شیئرنگ ہے وہ سیم رہنی چاہیے تو اس صورت میں ہم انکریز کریں گے یا ڈیکریز کریں گے جنریٹر کے فیلڈ کرنڈ کو تو لاسٹ پوائنٹ میں میں نے بتایا کہ ہم نے اپنے سسٹم کی جو وولٹیج ہے اس کو اڈجسٹ کرنا ہے لیکن ہماری ریکٹیو پاور دونوں جنریٹر کی سیم رہنی چاہیے تو اس صورت میں ہم اپنے فیلڈ کرنڈ کو انکریز کریں گے یا ڈیکریز کریں گے جتنی ہمیں مطلب اگر وولٹیج بڑھانا ہے تو فیلڈ کرنڈ کو ڈیکریز کر دیں گے اگر وولٹیج کم کرنا ہے تو فیلڈ کرنڈ کو بڑھا دیں گے تو اس طرح ہم اپنے وولٹیج جو آٹپٹ وولٹیج ہے اس کو اڈجسٹ کر لیں گے اور اتنے پاور شیئرنگ ہماری سیم رہے گی دوستو یہ تھا تھوڑا ہم ہماری جو کنڈیشنز ہوں گی وہ کیا ہوں گی ہم جنریٹر کو پیارلیشن کرنائز کیوں کرتے ہیں یا دو جنریٹر کی صورت میں ہم فیکنسی وولٹیج یا پاور شیئرنگ کو کس طرح اڈجسٹ کرتے ہیں اس بارے میں اس کی نیکس جو ویڈیوز ہوں گی دوستو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی اس سے نیکس ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں کہ فنکشن آف آٹو لوڈ ڈسٹریبیشن نیکس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ہم لوڈ کی ڈسٹریبیشن کس طرح کرتے ہیں آٹوڈ ڈسٹریبیشن کس طرح کرتے ہیں فنکشن آف پیک ریگولیشن ہم پیک پاور کی ریگولیشن کی صدا کریں گے اور لاسٹ ون جو تھرڈ ون ویڈیو ہوگی اس کے بعد اس میں میں پریکٹیکلی دکھاؤں گا کہ ہم ڈی ایسی ڈیپ سی الیکرونکس سیون فائیو ون زیرو اور ڈیپ سی الیکرونکس ایٹ سکس ون زیرو پیل سیز کو کس طرح اپریٹ کریں گے کس طرح پیرللے کنیکٹ کریں گے اس بارے میں دوستہ جو فردر ویڈیوز آنے والے ہیں اس بارے میں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیوز دیکھنے کو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ آپ جو لیٹس ویڈیوز میری آرہی ہیں آگے ان کو آپ مس نہ کریں کر سکیں